بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الوضوء من الریح عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء الا من من سوت او ریح قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح بهی قال حدثنا قطیبت قال حدثنا عبدالعزیز بن محمد ان سحیل بن ابی صالح ان ابیه ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فوجد ریحا بين الیتيہ فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ریحا وان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یقبل صلاة احدكم اذا حدث حتى يتوزہ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن سہی وفی الباب عن عبداللہ بن زید وعالی بن تلق وعیشة وابن عباس وابی سعید قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن سہی وهو قول العلماء اللا يجب عليه الوضوء الا من حدث يسمع صوتا او يجد ریحا وقال ابن المبارک اذا شک في الحدیث اذا شک في الحدث فانه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استیقانا يقدر ان يحلف عليه وقال اذا خرج من قبل المرأة الریح وجب عليه الوضوء وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِئِ وَإِسْحَاقَ ریح خارج ہونے سے وضوء کا بیان اس میں تینوں روایتیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مسئلہ یہ ہے کہ وضوء صرف حدث حدث اکبر ہی میں واجب نہیں ہوتا بلکہ حدث اصغر میں بھی واجب ہوتا ہے یہاں حدث سے مراد بڑا استنجا یعنی بیت الخلا جانا ہے اس لحاظ سے ریح کا خارج کرنا حدث اصغر ہے یہ مسئلہ اجمائی ہے اس سلسلے میں روایت نہائیت ہی صاف ہے لا وضوء یعنی نہیں ہے وضوء مگر آواز کی وجہ سے یا بدبو کی وجہ سے الا من سوتن او ریحن وضوء صرف آواز کی وجہ سے یا بدبو کی وجہ سے اس حدیث کی عبارت تو نص حضرت ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو بعد میں امام صاحب لا رہے ہیں یعنی شک کا پیدا ہونا حدیث میں جو طریقے کا میان ہے وہ عموم کے لحاظ سے ہے یہ دو طریقے زرات اور فسا یہ دو طریقے عام ہیں اور بھی طریقے ہیں یہ دو طریقوں پر منحصر نہیں ہے اس کی مثال یوں بیان کی جا سکتی ہے جیسے حدیث میں آیا ہے من استحل ومات سلی علیہ او کما قال کہ جو بچہ پیدا ہوا آواز دیا اور مر گیا تو اس کی نماز جنازہ ہے اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی استحل آواز دیا تو آواز دینا یہ علامت ہے حیات کی زندگی کی تو عام طور پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آواز دیتا ہے چلاتا ہے اگر چلایا نہیں مگر معلوم ہو گیا کہ وہ زندہ تھا اس میں حیات تھی تو اس کی نماز بھی پڑھی جائے گی لیکن اس کا ذکر یہاں نہیں ہے صرف استحل ایک صورت کا یہاں ذکر ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عام طور سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں جب ان کا تولد ہوتا ہے تو آواز دیتے ہیں تو اسی کو حدیث میں لیا ہے کہ من استحل ومات سلی علیہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بچہ آواز نہیں دیا مگر اس میں حیات ہے اس کی زندگی کا پتہ چل گیا پھر بھی آواز کے نے دینے کی وجہ سے اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی ایسی بات نہیں ہے عام طریقے سے چونکہ بچے آواز دیتے ہیں یہ اس کی مثال بن گئی تو یہاں پر بھی وضو من السوت یا من ریح یا دو چیزوں کو جو اس حدیث شریف میں لیا گیا ہے یہ عموم کی وجہ سے ہے عام طریقے سے آواز ہوتی ہے یا بدبو ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں حدیث میں لے لیا گیا ہے تو حاصلی کلام شک کی وجہ سے وضو فاسد نہیں ہوگا فقہ کا ایک ذابطہ ہے اليقین لا يزول بشک یقین جو ہے یہ شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوگا ری ناقض وضو ہے یہ اشارت نس سے ثابت ہوا فوجد ریحم بین الیتین جو روایت میں آیا ہے کہ ری خارج تو نہیں ہوئی ہے مگر پیٹ سے آ کر دونوں سرین کے مابین رک گئی فوجد ریحم بین الیتین کا مطلب یہ ہے کہ ری خارج تو نہیں ہوئی ہے لیکن پیٹ سے بطن سے ری آئی اور دونوں سرین کے مابین رک گئی اذا خرج من قبل المرآہ جب ری عورت کے قبل سے نکلے خارج ہو تو امام شافیر عمت اللہ علیہ کے نزدیک وضوٹ ٹوٹ جائے گا ہماری فقہ میں اس سلسلے میں تین اقوال ہیں کہ جب قبل مرآہ سے ری خارج ہو پہلا قول اس میں یہ ہے کہ وضوٹ ٹوٹ جائے گا خواہ مرد کے ذکر سے نکلے یا عورت کی فرج سے نکلے لیکن یہ قول غیر مفتہ بھی ہے دوسرا قول ہماری فقہ میں یہ ہے کہ مرد ہے تو وضو فاسد نہیں ہوگا عورت ہے تو فاسد ہو جائے گا یہ قول بھی غیر مفتہ بھی ہے تیسرا قول یہ ہے کہ عورت اگر مفضات ہے تو وضو فاسد ہو جائے گا مفضات یہ ہے کہ اس کی شرمگاہ ہے اس کا راستہ اور جو پاخانہ کا راستہ یہ دونوں مل گئے ہیں یعنی جب ری خارج ہوتی ہے تو مفضات ہونے کی وجہ سے دونوں راستہ ایک ہو جانے کی وجہ سے اس کو مفضات کہا جائے گا تو ہمارے نزدیک تیسرا قول ہماری فقہ میں تیسرا قول یہ ہے کہ عورت اگر مفضات ہے دونوں راستہ اس کے ایک ہو گئے ہیں تو وضو فاسد ہو جائے گا مرد کے ذکر سے ہوا نکلے تو فاسد نہیں ہوگا کیونکہ جو ہوا میدے سے ہو آتی ہے وہ ناقض وضو ہے ذکر سے اگر ہوا نکلے تو یا فرد سے نکلے تو وہ ہوا میدے کی ہوا نہیں ہے البتہ اگر عورت مزاد ہے تو احتمال کی وجہ سے فاسد ہو جائے گا تو یہ آخری قول تیسرا قول جو ہے یہ مفتہ بھی قول ہے اس سے پتا چلا کہ حدیث میں جو دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ دو چیزوں پر انحصار نہیں ہے بلکہ کسی بھی طریقے سے جب یہ چیز متعقن ہو گئی کہ ہوا نکل چکی ہے تو اس سے وضو جو ہے فارض ہو جائے گا وہ وضو جو ہے ناقض ہو جائے گا تو وضو صرف حدیث اکبر ہی میں نہیں ہے واجب نہیں ہوتا بلکہ حدیث ازغر میں بھی وضو جو ہے یہ واجب ہوتا ہے اور یہاں پر پہلے ہی سے یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہاں حدیث سے مراد جو ہے بڑا استنجا ہے یعنی بیت الخلا جانے کا ہے تو اس لحاظ سے یہ سمجھنا چاہیے کہ حدیث کا خارج کرنا حدر سے ازغر ہے یہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں یہ مسئلہ اجمائی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں